یہ کون جی رہا ہماری زندگی ہے کبھی ہے ہم سفر کبھی وہ اجنبی ہے گلی لگا کے جو گیا ہے ہے بے وفا تو کیا گلا ہے میرا خدا میرا گم اللہ ہے شکوان ہی کسی سے شکوان ہی کسی سے امی پلیز پلیز مت روئے سب انڈڑکیوں کی وجہ سے ہوا ہے جب سے اس گھر میں آئی ہو اس گھر کا سکون غارت کر دیا ہے پہلے تم نے میرے بڑے بیٹے کو مجھ سے دور کر دیا اور اب چھوٹی کی وجہ سے پھر اب مویس مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے مویس شارجہ چلا گیا باتا ہے آیا تھا مجھ سے ملنا اچھا کیا کہہ رہا تھا سارا سا وقت مانگ رہا تھا تو تم نے کیا دیا میرے پاس اسے مائی اسے کہنا وہ دینے کے لئے کچھ نہیں تھا آج ڈاکٹر نے بھی ڈیڑھ دے دی ہے آپ بھی جا رہے ہیں امی کا رویہ بھی دن بہ دن تلخ ہوتا جا رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں ہرے میں کیسے کروں گی نوال دیکھو سمجھنے کی کوشش کرو اور آفس کا کام ہے میرے میرا جانا بہت ضروری ہے لیکن میں جلدی واپس آ جاؤں گا لیکن دیکھو میں ڈرائیور کو بھی تاقید کر کے جا رہا ہوں امی کو بھی کہہ دیا ہے کہ تمہارا خیال رکھیں تم بہلا وجہ ٹینشن لے رہی ہو اکیلا بندہ سارے کام کرو پھر کتے ان کے ٹینشن دالو سارے کام کرو تم جانتی ہو تم بہت اچھی اور میں میں دنیا کا خوشنصیب ترین انسان ہوں جس کو تمہارے جیسی ختمت کو سار پیوی میں دنیا خیریت آج آپ میری اتنی تعریف کیوں کر رہے موسیقی 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 تو موسیقی میں سے میں آجورا آپ موسیقی کیوں نہیں موسیقی آپ چپڑی کال کرو کی میں فوراں آجاؤں گا میں وقت پر پہنچوں گا جی اچھا تم تم میرا ساوان بیک کرتو مجھے دیر ہو رہی ہے میں فریش ہو گر آتا جی موسیقی آن اوال بولو اسلامباد پہنچ گیا ہلو میری آواز آرہی ہے آپ کو آم آم مجھے دانا پہنچنا تھا وہاں پہنچ گیا چلے اچھی بات ہے اپنا خیال رکھیے گا دونٹ وری یہاں میرا خیال رکھنے کے لئے لوگ ہیں چیپ بہتر آپ فول کرتے رہیے گا پریز جمکی بھائی بہتا ہی ڈیو بہت ہی ڈیو ہے ریلی ہاں پہ پہ بہت خوبصورت کروی ہے اب چلے مما ویٹ کریں شاندہ زماری لیکن سکرم موسیقی 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 احمد صاحب موسیقه نایم موسیقی 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 تم تو یہی کہہ ہوگی سب یہی کہہ رہے ہیں ماں دل کہہ رہے ہیں تم سے اماز سے ملنے گو نمرا بھی مت آنا کیا دیکھ رہے ہیں ہمم اماز کی پکچیز آئی ہیں چند دن میں بدل تو نہیں کہا ہوگا ایسی بات نہیں نوال نے اس کی آج کی تصویریں بھیجی تھی وہ دیکھ رہا تھا میں جیلیس نہیں ہو رہی ہوں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ کچھ دن صرف کچھ دن ہم ساتھ ہیں وہ دن تو میرے پاس رہو واپس چاہ کر تو چوروں کی طرح ہی ملو گے ہی آنتی کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح اپنی اکلوتی بیٹی کا نکاح کروا دوں گے جس میں باپ نے شرکت بھی نہیں کی ماما پلیز اب آپ کے سامنے صرف آپ کا بھتیجہ نہیں داماد بیٹھا ہے بھتیجہ تھا اسی لئے تو داماد بن گیا اپنے خون کے رشتے پر مجھے پورا بھروسہ ہے کوئی اور ہوتا تو میں دیکھتی کہ ماما پلیز پرانی باتوں کو بھول جائیے شاید ہم دونوں کا ساتھ اسی طرح دکھا تھا وہ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ باتیں کلیر کر لو میں نے صرف تمہاری خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے اس کے باپ کو ناراز کر کے میں نے یہ نکاح کروایا ہے جی میں جانتا ہوں اور اس بات کے لئے میں آپ کا احسان مند ہوں اس میں احسان مندی کی کوئی بات نہیں تمہیں اس بات کی گیارنٹی دینی ہوگی کہ تم سونیا کو ہمیشہ خوش رکھو گے جی کینہ میں صحیح کروں گا تمہاری پہلی بیوی تمہاری ماں تک محدود رہے گی جی وہ ہمارے دمیان کبھی نہیں آئیں گی اچھی بات ہے تمہارے انکل ابھی ناراض ہیں لیکن زیادہ دن نہیں رہیں گے جیسے کہ تم جانتے ہو کہ سونیا ہماری اکھلوتی اولاد ہے اور یہ گھر یہ اجائداد سب کچھ اسی کا ہے اس کے حوالے سے یہ سب کچھ تمہارے پاس جائے گا اس لئے سونیا کو خوش رکھنے میں تمہارے ہی فائدہ ہے ابھی فائدہ نہیں بھی ہے تو اب تب بھی نہ سونیا کو ہر ممکن طریقے سے خوش رکھوں گا میں نے تم دونوں کی ٹکٹس اور ہوتیل ریزیویشن کروا دیئے میں نے دس بندرہ دن کے لئے بھوربن ہویا طریقے سے پہلے ٹکٹس اور ہوتیل ریزیجی سے پہلے اگر اتنی سے جررت پہلے دکھا لیتے تو آج نوال ہمارے درمیان نہیں ہوتے اے کیا ہو کیا ہے تمہیں کمان ہوگی جاؤں آج اور آج کے بعد صرف میں اور تمہیں میں نے اپنے گھر والوں کو ناراز کر کے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے میں نے تمہیں پشتانا نہیں پڑے اچھا واہ مائنگی سوی مائنگی سوی مائنگی سوی شکریہ شکریہ ہمارے خوش ہمارے ہمارے سوارا مائنگ یہ تمہیں چند سے نہیں بیٹھنے دیکھتا آپ کو اپس روزوں کے لئے بہت 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 بجنی می می امی 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 سوال کیا ہوا بیٹی امی ہوسلا کرو ہوسلا کرو بیٹی لمبی لمبی ساسے لو امی 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 فیصل ہلو فیصل مبارک بہت بہت امی 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 نوال پیشانی نوال کیسی ہے؟ نوال بھی ٹھیک ہے بس تمہاری بات کرواتی لیکن بہت کمزور ہو گئی ہے آرام کر رہی ہے اب تو مہا جاؤ پھر ساری باتیں کر لینا ہاں فکر نہیں کریں میں بہت جلدی آ جاؤں گا نوال کا خیال رکھیے گا کیوں؟ کیا میں نہیں رکھتی خیال اس کا؟ ایسا نہیں کہہ رہا ہوں آپ بات بے بات لڑتی کیوں ہیں آپ اس کا خیال رکھتی ہیں مجھے پتہ ہے رہنے دو تم تو چھوڑ کر چلے گئے تھے میری بہو کو میں نے ہی تو سنبھالایا اس کو اچھا ڈاکٹر آئیشا بکت پر مل گئی نہیں تھی؟ ہاں ہاں سب ہو گیا تھا بس اب تم آنے کی کرو آ کر تفصیل لے لینا سب اچھا امی خدا حافظ مبارک ہو پاپا بن گروہ تم بھی تو چھوٹی ماما بن گئی ہو مجھے کوئی شوق نہیں نوال کے بچے کی ماں بننے کا کم آن یار وہ میرا بیٹا بھی ہے بہت خوش نظر آرہی موشی کی بات تو ہے اور بائی دو دے تم تم بھی یہ خوش خبری کب سنا رہی ہو مجھا ہم یہاں ہنیگون پر آئے ہیں فیملی پینڈ کرنے نہیں ہم بے فکوف ہے آرے بھائیا آدھی رات کو میں ڈاکٹر آئیشا کے پاس جاتی تو ڈبل فیس لیتی وہ یہ ہسپتال اچھا ہے پیسل اور مویز بھی یہی پیدا ہوئے تھے دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن یہاں کا سٹاہف ڈاکٹر ڈانیا سب بہت سیانے ہیں اچھا سنو میں بچے کو دیکھ کر آتا ہوں ٹھیک ہے اب حمد کرو اکتے کی کرو بس گھر جا کے نیند پوری کرنا میں دیکھ کر آتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے اس کی بلکل مجھ پہ گیا ہے فیصل پر تم تو یہی کا ہوگی سب یہی کہہ رہے ہیں اببہ ہوتے تو تو پیار سے اپنے پہلے نماز نے کا نام رکھتے اب میں نے کسی سے بھی پوچھے بغیر اس کا نام ماس رکھتی ہے ماس یہ بھی اچھا نام ہے ایسے بہت دل کر رہا ہے تم سے ہماز سے ملنے کو نمراہ بھی مت آنا مشکل سمی کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہو ہے ایسا نہ ہو کہ تم آ جاؤ اور ایک بار پھر تو میں کون سا آ رہی ہوں ایسے ہی ایک بات کی تھی حالات ٹھیک ہوں گے نا میں تمہیں خود بلاؤں گی پیسے بھائی آگئے نہیں ابھی بزی ہے لیکن فون پر روز بات ہو جاتی ہے چلو پھر تم ماس کو پیار دیانا اور اپنا خیال رکھنا پھر بات ہوتی ہے تم بھی اپنا خیال رکھنا خدا حافظ سنا آپ نے پھا آپ کی لادلی بیٹی کتنی خود کرز ہو گیا صرف اپنے بارے میں سوچتی مجھے اپنے بھانجے سے ملنے کی اجاست تک نہیں دیتی چلو کمز کم خوش تھا مجھےgins مجھے مجھے کیا دیکھ رہے ہیں ہم آم ماز کی پکچرز آئی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں چند دن میں بدل تو نہیں کیا ہوگا اسی بات نہیں نوال نے اس کی آج کی تصویریں بھیجیں تھی وہ دیکھ رہا تھا میں جیلس نہیں ہو رہی ہوں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ کچھ دن صرف کچھ دن ہم ساتھ ہیں وہ دن تو میرے پاس رہو واپس چاہ کر تو چوروں کی طرح ہی ملو گے میں نے تم سے کتنی مار کہا میں مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہوں میں گھر میں سب کو یہ بات کہہ دوں گا اگر بہت یاد آ رہی ہیں تو ہم واپس چلتے ہیں مجھے برا نہیں لگے گا لیکن مجھے لگے شکریہ 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 دیکھو تو کیسے مسکر آ رہا ہے ابھی بس یہ گیا کس کے اوپر ہے تم پہ گیا اور کس پہ گیا بنا بنایا تم ہو فیسے بھی بچے دندھی آل پر ہی جاتے ہیں ہم تمہیں کیا ہوا یار اتنی ویک ویک کیوں لگ رہی ہو لو بھلا پوچھے اس سے ارے بھائی بچہ پیدا کر کے عورت کمزور نہیں ہوگی تو کیا پہلوان بنے گی ارے وہ سب تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے می لیکن چہرہ تو دیکھیں اس کا بلکل زرد پرڑا ہے تم کچھ کھا پی نہیں رہی ہو کیا سب کچھ کھاتی پیتی ہے بس بخاری جان نہیں چھوڑا تو آپ لوگوں کو چاہیے تھا کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھاتا ہے تمہارا کیا خیال ہے تمہیں کو فکر ہے ہمیں فکر نہیں ہے اپنی بہو کی دکھایا ہے ڈاکٹر کو یہ دیکھو دوائیاں رکھی ہوئی ہیں اتنا کھائے تو اس کا میں کیا کروں کوئی ننی بچی تھوڑی ہے کہ موں میں ڈالوں دبائی تو کھاتی ہوں لیکن تھوڑی دیر کے لئے ٹھیک ہوتا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ بخار شروع ہو جاتا ہے ارے ان دنوں ایسا ہو جاتا ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں کوئی مارکہ تھوڑی سر کیا ہے تم نے اب میں نے کھچڑی بنائی تھی وہ بھی تم نے نہیں کھائی اگر خود ڈھنگ سے کھانا پینا نہیں کروگی تو بچے کا خیال کیسے رکھوگی نبال امی کی بات مانا کرو یار کوئی غلط مشورہ تو نہیں دیں گی تمہیں جی ارے دیکھو بھوکا ہو رہا ہے بچہ دیکھو ذرا اس کو اور فیصل میاں تم وہاں جا کے ماں کو ایسے بھولے کہ تم نے دو پل کو فون بھی نہیں کیا کرتا تو تھا فون میاں کو یہ کوئی فون کرنا ہوا بس ایک دو منٹ کو فون کیا الیک سریک ہوئی اور بات ختم امی کیسی باتیں کر رہی ہیں میں وہاں کام کرنے گیا ہوا تھا کاموں میں فسا ہوا تھا جب وقت ملتا تھا فون کر لیتا تھا اچھو چلو آؤ میرے ساتھ ذرا کچھ بات کرنے چلو ا honest بام رحیق سی اتماPO اچھو چلو ایشو چلو تب یہ لوگ یہاں آتے ہیں یہاں تو محلوں میں بھی چھوٹے چھوٹے ہسپٹلز کھلے ہوئے ہیں پہلے لوگ وہاں جاتے ہیں تب زیادہ طبعیت خراب ہو جاتی تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں ٹھیک کیا ریا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی لیکن یہاں لائل میں یہ آل ہے یہاں تو پڑے لکھے لوگوں کا بھی یہی حال ہے عورتیں خود ہی اپنی صحت سے غافل ہیں ہم کیا کر سکتے یار تم میں اتنے گن ہی نہیں بی بی کہ اپنے شوہر سے کوئی بات منوا سکو واپس کب آ رہا ہے وہ پتہ نہیں میں فون کر رہی ہوں لیکن فون مسلسل بن جا رہا ہے شاباش تم نے پتہ کرنے کی بھی زحمت نہیں کی کہ وہ کہاں ہیں کب آ رہا ہے ارے ماں کو تو چھوڑو اسے تو پہلے ہی تمہارے موں سے تو اس کی خیریت پتہ چلتی تھی میرے پاس تمہارے لئے بہت بڑی خوش خبری ہے سونیا میں اس فک آفیس میں بزی ہوگی ہے خوش خبری سنو کے نا تو سارا آفیس ورگ بھول جاؤ گے فیصل سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا اسی لئے میں نے آپ کو فون کیا آپ کام سے کوئی کونٹاکٹ ہوئے ہیں اگر وہ کسی آفیشل کام کے لئے گئے ہوتے تو ہمارے پاس ضرور کوئی خبر ہوتی ہے اگر وہ تو آفیس کی کام سے گئے تھے آپ کو کوئی ضرور غلط فہم ہوئے اسلام آباد نے ہماری کوئی برانچ نہیں ہے شکوانے ہی تسے سے شکوانے ہی تسے سے شکوانے ہی تسے سے آم تم نورمل روٹین میں کب آؤ گی نوال جب سہت ذات دے گی ہاں لیکن مورمل ڈیلیوریز میں عام طور پر اتنا وقت تو نہیں لگتا ہے آپ کو کتنی عورتوں کا تجربہ ہے یا پھر آپ کو بھی امی کی تنہا لگتا ہے کہ میں ڈراما کر رہی ہوں شکرہ صاحب زادے ہمارے اس وقت سکون سے سو رہے ہیں پرنہ ساری رات تو جاگتے رہے ہیں روتے رہے ہیں اور آپ دوسرے کمرے میں جا کر سو گئے بچے تو روتے ہی ہیں فیصل لیکن آپ کے روئیے سے ایسا لگتا ہے کہ نماز کے آنے کے خوش ہی نہیں ہے آپ کو کیسی باتیں کر رہی ہو تو بیٹا ہے وہ میرا نماز کے لیے وقت ہے اور نہ ہی میرے لیے کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اسلام آباد سے واپس آئے ہی نہیں وہ ہی رہ گئے ہیں اچھا تو کر دیا نا شروع وہ بیویوں مالے شک پہ تھک گئی ہوں رنگ برنگ کی کھولیاں کھاتے کھاتے تھوڑی دیر کے لیے بخار اتر جاتا ہے پھر ہو جاتا ہے دو قدم چلتی ہوں تو ہاپنے لگتی ہوں تو فکر نہیں کرو میں کل ہی کسی اچھے سے ڈاکٹر کی اپوائنٹ بھی لیتا ہوں دیکھو میرا خیال تھا کہ تمہیں ایسی ویکنس ہو رہی ہے بس لیکن جو کچھ تم بتا رہی ہو اس کے بعد میں کل ہی تمہیں لے جاؤں گا نا ڈاکٹر کے پاس یہ آپ کا نہیں امی کا خیال تھا چلو کہ گو نائٹ موسیقی میرے پاس تمہارے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے سونیا میں اس وقت آفیس میں بزی ہوں سوش خبری سنو کے نا تو سارا آفیس وقت بھول جاؤ گے اچھا جلدی بولو پاپا واپس آگئے ہیں یہ خوش خبری ہے یا شوٹ کرنے سے قبل کی وارنگ کچھ بھی سبجھو مگر پاپا ہمیں ماف کرنے کے لیے اور تمہیں اپنا دعوات پانے کے لیے تیار ہے لیکن لیکن ان کی ایک شرط ہے تیکھو سونیا اچھا میں نوال کو تلات نہیں دوں گا پاپا دیں گے پاپا دیں گے پاپا دیں گے پاپا دیں گے کہ تمہاری زندگی میں نوال کی زیادہ ہے کیونکہ ماما نے ان سے یہی کہا ہے کہ تم اپنی پہلی بی بی کو تسلیم نہیں کرتے اور ہو سکے تو جب تک پاپا یہاں ہے تو میرے ساتھ ہی رہنا ٹھیکا دیکھتے ٹھیکا 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 اسی لئے نہیں گئی آہ سونیا نوال مجھے آفیس کے کام سے پھر سے اسلامباد جانا پڑے گا کچھ دنوں کے لئے کتنے دنوں کے لئے آہ زیادہ نہیں تین یا چار دن ٹھیک ہے میں پیکنگ کر دوں گی آہ نوال دیکھو اب تمہیں میری مصروفیت کے ساتھ توڑا سر جسٹ کرنا پڑے گا میں نیا بزنس ٹارٹ کرنے ہونا ہوں لیکن اس کے لئے تو بہت سرمایا چاہیے نا کچھ نہ کچھ تو ارینج کرنے بینک سے کچھ لون کے لئے اپلائی کیا ہے وہ مل جائے گا اور باقی میری سیونگز دیکھو اس سب کچھ میں تمہارے لئے اور ہمارے بیٹے کی لئے ہی تو کر رہا ہوں اس لئے پلیز میرے ساتھ کوپریٹ کریں جی ماں سے سو گیا ہاں سو گیا آج کل کی لڑکیاں ارے کوئی جان نے ان میں ایک بچہ پیدا کیا اور پڑ گئیں اس سب پر بڑی بیگم صاحبہ نوال بی 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 بہت کمزور ہو گئی ہیں اکتے بیٹھتے چکرا جاتی ہیں بتا رہی تھی کہ پچھلے پہر بخار تیز ہو جاتا ہے تم ہی کا بتا رہی ہوگی ہم سے تو کوئی ذکر نہیں کیا آپ انہیں کسی اچھی ہسپتال میں لے جائیں جے بی 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 مطلب کیا ہے تمہارا؟ ہم اس کا دوہ داروں نہیں کرتے آج کل کا بخار بڑا خطرناک ہوتا ہے اندر ہی اندر کھا جاتا ہے آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے ان کا علاج کروا لیں ہاں تو کہیں نا اپنے میاں سے اسے تو ازاد چھوڑا وہ ہے جب دل چاہتا ہے جہاں دل چاہتا ہے چلا جاتا ہے آپ نے اسے رکے ہسپتالوں کے دھکے کھاؤں اکیلے ارے پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹنے سے بہتر تھا کہ اپنے میاں کو ایک دفعہ کہہ دیتی کہا تھا تم میں اتنے گن ہی نہیں بی بی کہ اپنے شوہر سے کوئی بات منوا سکو واپس کب آ رہا ہے وہ پتہ نہیں میں فون کر رہی ہوں لیکن فون مسلسل بن جا رہا ہے شاباش تم نے پتہ کرنے کی بھی زہمت نہیں کی کہ وہ کہاں ہیں کب آ رہا ہے ارے ماں کو تو چھوڑو اسے تو پہلے ہی تمہارے موں سے اس کی خیریت پتہ چلتی تھی اب تم بھی گئی ابھی میں کیسے پتہ کرو اب یہ میں بتاؤں کہ کیسے پتہ کرو ارے بھائی اس کے دفتر فون کرو اللہ اللہ تعبہ کیسے لا تعلق کی شوہر سے ایسی بے فکری دیکھا دیکھا کیسی لا تعلق کی ہے شوہر سے کیسی بے فکری ہے جب دیکھا اس کی حمایت کرنے بیٹھ جاتی ہو کیسے میسس فیصل اللہ کا شکر ہے میں بلکل ٹھیک ہوں فیصل سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا اسی لئے میں نے آپ کو فون کیا آپ کون سے کوئی کانٹاکٹ ہوا ہے؟ اگر وہ کسی اوفیشل کام کے لئے گئے ہوتے تو ہمارے پاس ضرور کوئی خبر ہوتی ہے لیکن وہ تو تین دن سے کسی پرسنل ریزن کی وجہ سے شٹے پا رہا ہے کیا وہ آفیس کی طرف سے اسلام آباد نہیں گئے؟ جی نہیں مہم وہ تو پہلے بھی پندہ دن کے لئے ایک ذاتی کام سے اسلام آباد گئے تھے اگر وہ تو آفیس کی کام سے گئے تھے؟ آپ کو کوئی ضرور غلط فہم ہوئی ہے اسلام آباد میں ہماری کوئی برانچ نہیں ہے اور نہ کوئی پروچیکٹ چل رہا ہے سونے نوال مجھے آفیس کی کام سے پھر سے اسلام آباد جانا پڑے گا کچھ دن کے لئے اگر وہ کسی آفیشل کام کی لئے گئے ہوتے تو ہمارے پاس ضرور کوئی خبر ہوتی لیکن وہ تو تین دن سے کسی پرسنل ریزن کی وجہ سے شکے پڑے گا رہے ہیں آپ کو کوئی ضرور غلط فہم ہوئے ہیں اسلام آباد میں ہماری کوئی برانچ نہیں ہے اصل آفیس کے کام سے بھی نہیں گئے تھا نے کہا گئے اس طرح جھوٹ بول کر کہا گئے ہیں وہ کہیں وہ مجھے چیٹ تو نہیں کر رہے ہیں یا اللہ کسی بوچوں کیا گروہ رو جا رہے ہیں رو جا رہے ہیں کہاں رہی ہے کہاں مری ہے دیکھیں نہیں رہی اس کو کب سے رو رہے ہیں بچہ اوٹ ہی دیکھتے ہوں اوٹ ہی دیکھتے ہوں یا اللہ اے کیا ہو گیا؟ کہاں چلی گئی؟ بچہ رکھو کے بدحال ہو رہا ہے اے میرا بچہ اے کہاں چلی گئی؟ اے ناوٹ دیکھیں اے ہیں، اے نناوٹ ہی نہیں جاتا بچہ پتہ کریں کیا کیسے زندگی ہی گفرے گی؟ نوال نو نوال نوال شکوانے ہی تسے سے شکوانے ہی تسے سے شکوانے ہی تسے سے کیا ہوا ہے نوال یہ سوال تو مجھے آپ لوگوں سے کرنا چاہے کیا کیا ہے آپ لوگوں نے اس کے ساتھ ایسا شاہج اس کی یہ حالت ہے مارو سب مل کر مجھے ہی جوتے مارو پاگل ہوں میں پہلے تمہیں پالوں پھر تمہارے بچوں کو پالوں آیا ہوں میں ان کی یہ کیا انگامہ ہو رہا ہے پوچھو اسے چلو اب رونا نہیں تم انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جاؤ نوال کیسی ہے کامان ہے اوہ مائے گاڈ میں نے ہمیشہ چاہا کہ وہ تمہاری زندگی سے چلی چاہ رہے ہیں لیکھیں بابی آپ کے لئے اتنے پیارے پھول لائے ہیں اتنے پیارے پھول تو میں نے کبھی آپ کی بہن کو بھی نہیں دیا مجھے تمہارے پھولوں کے کچھ ضرورت بھی رہی ہیں خیرتی رو چھوٹی چھوٹی لڑائیں ہی تو ہیں جو محبت سے مصبوت کرتے ہیں بیکھو مویس تم یا مجھے 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 مجھے